کبھی یہ بھی مت سوچنا کہ جو ہم چھپکے سے کر رہے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے تو ہم کو پھل نہیں ملے گا کسی کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہارا کرم ہی تم کو پھل دے دے گا جیسا کرم کرے گا ویسا پھل دے گا بھگوان یہ ہے گیتہ کا گیان اب بڑی مجھے کی بات ہے کرم تم کرو پھل بھگوان دے بھگوان کوئی تمہارا مجدور ہے جو پھل دینے کیلئے محنت کرتا رہے ہیں یہ تو کبیتہ بنانے والوں نے کبیتہ بنا دیا ہے لیکن یہ کبیتہ اتنی ٹھیک نہیں ہے کہ پھل دے گا بھگوان بھگوان کسی کو پھل والد دیتا رہے ہیں کیونکہ تم کتنے کرم کر ڈالتے ہو کروڑوں لوگ ہو اربوں لوگ ہو پوری دنیا میں اربوں کھروس لوگ ہیں سب کے کرم کا حساب کتاب بھگوان رکھے گا تو بھگوان کو کتنا ڈیشٹر ہو کتنا بڑا کریالے کھولنا پڑے گا کتنے کلار کے کاؤنٹ لگانا پڑے گا کتنے کمپوٹر سب شٹنگ رکھنا پڑے گا یہ جنجٹ میں بھگوان پڑتا نہیں ہے یہ جنجٹ میں تمہیں پڑ سکتے ہو بھگوان نہیں پڑے گا تمہارا کرم ہی تم کو پھل دیتا ہے اور کرم کرم کی روک میں پھل نہیں دیتا کرم بھاگی کی روک میں پھل دیتا ہے اور بھاگ تھوڑا سا دیر لگتی ہے آنے پہ ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کبھی اس جنم کے کرم کا پھل اگلے جنم میں بلتا ہے اور کبھی کبھی آج کے کرم کا پھل کل مل جاتا ہے کبھی کبھی ایک سال بعد بلتا ہے ہر کرم بڑا بچیتر ہوتا ہے اور بچیتر کرم ادبھت پھل لے کر آتا ہے یہ دی تم نے اپنے باپ سے گشہ کیا ہے تو اس کا بھی پھل بنتا جا رہا ہے تم سوچتے ہو ہم نے اپنے باپ کو شان دکھا دیا شان نہیں تم نے اپنے بھاگی کو بگاڑا دیا جو بہوئے ساسو سے بہت ناراج ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بدھیمان ہوں یہ اولڈ مادل کی ساسو کی کیا جرورت تھی لیکن نہیں اولڈ مادل کی ساسو ہی تمہارے بھاگی کو گولڈ مادل بناتے گی گولڈ مادل اگر گولڈ مادل بننا ہے تو اولڈ مادل شاسو کا سممان کرنا پڑے گا جو اولڈ کا سممان کرتا ہے وہ گولڈ جیسا چمک جاتا ہے اس لئے برطمان میں جتنی شاسویں ہیں وہ سب بہت کمجور ہو گئی کیونکہ بہوئے جو ہے کنک بھودھرا کار شریرا شمر بھینکرا دبل بیرا لیٹسٹ مادل کی بہو آ رہی ہے ساسو جب اپنی بہو کے بال دیکھتی ہے بے ہو سو جاتی ہے کی یہ ڈائین ہے کی بہو ہے کوہو کوہو ہے اور جب اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ دیکھتی ہے کہ اس کی شاڑی سب پھرس پر لبیٹتی ہوئی چلتی ہے شاڑی کی ایک پونچ پیچھے لٹک رہی ہے بال ایسے ہیں جیسے ٹو نہیں اور جا رہی ہے ٹو نہیں اور جیسے بال اس کو کہتے ہیں آج کل کل لیٹسٹ پیسن ہے آرے لیٹسٹ پیسن ہے پھر وولڈ ڈھنگ کی تو ٹو نہیں ہے ساسو یہ دیکھتی ہے تو اس کی ساس تھم جاتی ہے اور بہو کے آنے کے بعد زیادہ تر بیٹے میں بھی پریورتن ہو جاتا ہے 99% بیٹے بدل جاتے ہیں کیونکہ بہو مائکے سے ایسی سنجیونی بوٹی لاکر سبھاتی ہے اپنے دولے راجہ کو پھر بالکل بےہوس رہتے ہیں پچاس سال تک مہیلہیں بہت ہس رہی کیونکہ یہ سنگا چکی اور جو سنگ چکے بوٹی وہ تو بےہوس ہی بہت حالت خراب ہے اور یہ دی مائکے سے بہو کا کنیکشن کم ہو جائے مائکے کی طرف اگر وہ بہو کم دھیان دے اپنی ماں سے بات نہ کرے باپ سے بات نہ کرے مہینہ مہینہ بھر تو سنجیونی کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس سنجیونی میں جان ڈالنے والی تمہاری بہو کی جو ماں ہے وہ سنجیونی میں جان ڈالتی رہتی ایسا پمپ مارتی ہے مائکے سے پمپ مارتی ہے اور سسرال میں اُتھل پتھل ہونے لگ جاتا ہے لوگوں کی دل کی گہرائیوں میں بات چھوڑی ہمارے شادووں میں بھی یہی ہوتا ہے شادووں میں جو شادو اپنے گھر سے پریوار سے کنیکشن کٹ دیتا ہے تو گرو کو بھی شانتی رہتی ہے ششوں کو شانتی رہتی ہے جو شش اپنے گھر سے ہر شبتہ ہمیں ایک بار بات کرتا ہے ہیلو پاپا پین ممی میں بھائی بھین میں تو ہوں ایسے کرتا رہتا ہے گدہ وہ گدہ وہاں سے ایسا انجیکشن مرواتا ہے کہ گردیوں بھی بے ہو سو جاتے ہیں اس لئے سادو کو اپنے گھر سے کنیکشن نہیں رکھنا چاہیے وہاں سے رییکشن ہوتا انفیکشن ہوتا اور بہووں کو اپنے مائکے سے زیادہ کرنیکشن نہیں رکھنا چاہیے بس کیول رام رام پھر کرو اپنا کام اور مائکے سے کسی بہو کا کام آج تک چلا نہیں ہے جب کام چلے گا تو سسرال ہی چلے گا سسرال کہنے کو سسرال ہے سسرال تو تمہارا اصلی گھر ہے اور اسی میں ایک دن تمہارا قبجہ ہوگا اور وہاں کی تم مالکن بنو اس لئے سسرال کو بہت اچھے ڈھنگ سے سبھالی کیونکہ مائکے میں شاسن بدل چکا ہے کانگریش شرکار ہٹ چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آ چکی ہے وہاں تمہارے بھائی کی پتنی آ گئی ہے تمہاری بھا بھی آ گئی ہے شاسن چینج ہے تمہاری ماں کا شاسن وہاں کمجور ہوتا جا رہا ہے اور وہاں تمہاری بھا بھی بھڑ بھوجہ لے کر کھڑی ہے اور بھا بھی کبھی نہیں چاہتی ہے کہ میری ننط بار بار مائکے میں انٹری کرے بھا بھی بلکل بین لگاتی ہے بیریر لگاتی ہے ٹول ٹیکس لگاتی ہے کیانا منا ہے کیونکہ ننط بھی اس کا نام ہے جس کے ساتھ سے کوئی نہیں آنند ہے وہی ننط ہے نہیں آنند ہے اس لئے سسرال سی بہت پریم رکھنا چاہیے سادو بنو تو گروہ سی بہت پریم رکھنا چاہیے کیونکہ گھر تو تیاک کر دیا ہے اور گروہ کو ٹھیک سے پکڑ نہیں پائے تو بیچ میں کہاں لٹکو کی لٹکو رام بتاؤ ترشنکوں کی طرح کہاں لٹکو بندر بھی ایک ڈال سے جب کھوٹتا ہے دوسری ڈال پک کے روپ سے تائے کر لیتا یہ ڈال مل جائے گی تب ہی اس ڈال کو چھوڑتا ہے اس ڈال پر جاتا ہے تم بندر سے بھی گئے گوچرے کو گھر کی ڈال کو چھوڑ دیا اور گروہ کی ڈال بجبوتی سے پکڑ نہیں پا رہے ہو مائکے کی ڈال چھوٹ گئی اور سسرال کی ڈال پکڑ میں نہیں آ رہی ہے تو تم کہاں بھٹکنا چاہتی یہ تو بتا دو مجھے اس لیے وہ بہو بدھمان ہے جو سسرال میں جا کر کے ساسو کو پریم کرتی ہے ساسو کو دھنیواد دیتی ہے اور ساسو کی مکھ کی طرف دیکھتی ہے اور من میں سونستی ہے مسکراتی ہے ساسو ایک دن تو بھی میرے جیسے بہو بن کر آئی تھی آج تیری یہ حالت ہو گئی اور میں بھی بہو بن کر آئی ہوں ستر سال بعد میری یہی حالت ہونے والی ہے اور تیری سکل ستر سال بعد میرے اوپر آنے والی ہے بہو شاسوں کا اپمان مت کرو کیونکہ تھوڑے دن بعد تم بھی ماں بنو گی اور پھر بہت سگھر تم شاسو بن جاؤ گی اور شاسو بن کر کے پھر دادی ماں ہو جاؤ گی اور دادی ماں جب بنو گی تو اولڈ مادل ہو جاؤ گی چاہے جتنا نیو مادل ہو گاڑیوں میں میں دیکھتا ہوں ہر سال مادل بدلتا ہے کچھ نہ کچھ کمپنی والے لائٹ بدل دیتے ہیں لک بدل دیتے ہیں کچھ بناوٹ بدل دیتے ہیں کچھ دکھاوٹ جمعوٹ بدل دیتے ہیں ہر ورس مادل بدلتا ہے لوگ کہتے ہم نیا مادل لیں گے لیکن کتنا نیا مادل لے لو دو ہزار انیس میں جو مادل تم نے لیا تھا نیا وہ بیس میں پورا نہ ہو گیا کیونکہ بیس میں اور نیا آ گیا پھر اکیس میں اور نیا آنے والا بائیس میں اور نیا آنے والا ہے تو کتنی نیو مادل کی بہو ہو ایک نہ ایک دن اولڈ مادل تو ہو ہی جائے گی جب ساسو بنے گی دادی بنے گی اس لئے اولڈ مادل والی ساسوں کا اپمان مت کیجئے کیونکہ ایک دن تم کو بھی اولڈ مادل ہی ملنے والا ہے اس لئے ان کا سممان کیجئے اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی سممان رکھو اور ماں باپ کو بھی بہت بیویک کرنا چاہیے زیادہ بیوہ بھی مت کرو بیوچار تو بلکل مت کرو بھوک بلاس میں کچھ ہے نہیں شرف کیول من کی چند چلتا ہے